بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیدی آئے حسینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضرت سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی چاہت کا محبت کا خلوص کا بہت شکریہ تہہ دل سے مشکور ہوں جو ہمارے سب کنیکٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور لاسٹ ٹو ویڈیوز جو ہم نے کی اس پر آپ تمام لوگوں کا جو رسپونس آیا ہے آپ لوگوں نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی اول ڈاؤنڈر اماز وسیم کی جنہوں نے لاسٹ ٹیئر بلکل سال ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھیری ختم ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بینول اقوامی کرکٹ سے الگ کرنے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ لیگ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں پاکستان کرکٹ کا پاکستان کرکٹ سے واپستہ لوگوں کا کھلاڑیوں کا اور اپنے ان تمام خیر کام کا انہوں نے شکریہ آدھا کیا تھا جنہوں نے اس بینول اقوامی کریئر میں ان کو سپورٹ کیا تھا لیکن پاکستان اول ڈاؤنڈر اوپر لیگ سیزن نائن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور میں اماز وسیم پہلے لڑکھڑائے پھر گرے اور پھر اٹھے ایسے کہ پھر انہوں نے پیچھے مل کر نہیں دیکھا اور اسلام آباد اگر تیسری مرتبہ چیمپئن بنی ہے تو تھانکس ٹو اماز وسیم آخری تین میچوں کی پروفارمنس جنہوں نے سنگل ہینڈلی جناب ایلیمنیٹر سے اپنا کام شروع کیا پہلے ایلیمنیٹر میں انہوں نے کوئٹا گلائیٹر کے خلاف player of the match کا ایورڈ اپنے نام کیا پھر سیکنڈ ایلیمنیٹر میں انہوں نے پشاوٹ ظلمی کی ٹیم جس کو بھاور آزم جیت کر رہے تھے وہاں کمال کار کردگی کا مظاہرہ کیا میچ کو بڑے شاندار انداز میں فنش کیا اور پھر فائنل میں تو انہوں نے کمالی کر دیا پہلے بولر بنے جنہوں نے آدھی ٹیم کو پپیلین لوٹ آیا اور انپلیئول ہو گئے تھے ایک ٹائم پر تو اور پھر میچ کے آخری لمحات میں انہوں نے اپنے نرف کو کنٹرول رکھا اور نسیم شاہ کے بھائی ہونین شاہ کے ساتھ جس طرح انہوں نے میچ کو فنش کیا وہ کمال منظر تھا اور ایسا میں نے تو نہیں دیکھا کہ آخری تین میچوں میں ایک کھلاری جو ہے وہ پلیئر آف دی میچ بنا ہو مجھے یاد ہے ٹو تھاؤزن نائنٹی نائنٹی سیون میں جب کارٹن آنڈ یونائٹڈ سیریز آسٹریلیا میں ہو رہی تھی وسیم اکرم پاکستان ٹیم کے کیاپٹن تھے تو پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان بیسٹ آف تھری فائنل تھے بیسٹ آف تھری فائنل کی نوبت نہیں آئی تھی کیونکہ پاکستان نے پہلے دو فائنل جیت لیے تھے اور پاکستان شیمپئن بن گیا تھا اور ان دو فائنل میں پلیئر آف دی میچ جو تھے وہ شاہد آفریدی بنے تھے تو اب اماد وسیم نے ایک بار پھر بہنال اقوامی کرکٹ میں واپسی کا اعلان کیا ہے چند دن پہلے انہیں یہ اعلان کیا بازابتہ طور پر اور اس کے لیے کرکٹ بورڈ نے ان سے رابطہ کیا تھا کرکٹ بورڈ نے ان کی اہلیت کو صلاحیت کو جو ہے وہ رسپیکٹ دی اور کرکٹ بورڈ کا کہنا یہ تھا کہ اماد وسیم آپ جیسے کھلاڑی کی ہمیں ضرورت ہے آپ جیسی اہلیت کے بولر کی نئی گین کے ساتھ بول ڈالنے والے بولر کو اب پاکستان کرکٹ کو ضرورت ہے اور اماد وسیم نے جناب لبیک کا اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اماد وسیم نے کسی مراد کی طرف کسی سینٹرل کانٹریک کی طرف جو ہے وہ بورڈ کی توجہ مفضول کروانے کی کوشش نہیں کی اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک یہ درست فیصلہ بھی تھا ہے اماد وسیم کا انہوں نے سینٹرل کانٹریک کی جو بیڑیاں تھی اپنے پاؤں کی زنجید نہیں بننے تھی کیونکہ بیسے بھی یہ مارک جا رہا ہے اپریل آ رہا ہے اور سینٹرل کانٹریک جو ہے وہ جولائی دو ہزار تیس سے جون دو ہزار چوبیس تک ہے تو تیم مہینے کا سینٹرل کانٹریک لے کر اماد وسیم کو کیا مل جانا تھا اور لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں آنکہ جو چیرمن کرکٹ بورڈ موسیم نکوی ہیں انہوں نے چند دن پہلے قدافیس ٹیڈیم لاہور میں جب صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر اماد وسیم کے معاملات میں ہوا اب ہر بات تو بتانے کی نہیں ہوتی نا تو چیرمن کرکٹ بورڈ نے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ اختیار کیا انہوں نے کہا کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں ہے بس ان کو بولا گیا ہے وہ کھیلیں چلے ٹھیک ہے ہر بات جو ہے وہ سامنے لانے والی بھی نہیں ہوتی اور ہر بات بتانے والی بھی نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے اب جتنا ہم کو پتا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو اطلاع تو یہ ہی ہے کہ اماد وسیم جو ہے وہ صرف ورلڈ کپ کودھ آوزن ٹوئنٹی فور تک ہی آویلیبل ہیں آگے نہیں آگے کا میں نہیں کہہ سکتا اور اسی لیے جو ہے انہوں نے سنٹرل کانٹریکٹ نہیں مانگا اور کسی حد تک ٹھیک فیصلہ بھی تھا کیونکہ جو پہلا انتحان ہے ان کا وہ نیوزرینڈ کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی ناچو کی سیز ہے قدافع سٹیڈیم لاہور این پنڈی سٹیڈیم لاہول پنڈی میں یہ مقابلے منقض ہوں گے اور جیسی انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لی محمد عامر کے ساتھ ان کو کاکول میں جو ہے وہ فٹنس کیم کے لیے بلالیا گیا کل ایک بڑی اچھی پکچر بھی آئی جس میں شاہین تھے حارس تھے فخر تھے بڑے اچھے خوشگوار موڈ میں یہ کھلاڑی بیٹھے ہوئے تھے پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ عماد وسیم کے آنے سے کیا فائدہ ہوگا اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی عماد وسیم اگر واپس آئے ہیں تو ہم آگے نہیں جا رہے ہیں ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھیں بات در اصل یہ ہے کہ آپ کسی ریٹائر کھلاڑی کو بلائیں گے تو یہ بات تو ہوگی اس میں کوئی دورائیں نہیں ہیں اور لیکن بات در اصل یہ ہے کہ بھائی پرفارمس بھی تو آپ مجھے بتاتی ہے نا پاکستان سوپل لیگ میں وہی محمد عامر کی پرفارمس وہی عماد وسیم جو ہے آخرنس کرتے ہوئے دکھائی پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دیئے وہی بابر آزم وہی محمد رضوان کوئی کھلاڑی تو ہمیں اس سیزن میں دکھائی دیئے نہیں تو پھر ایسا ہی ہونا تھا اور جو ملک کے لیے کھیلنے کی بات ہوتی ہے ملک کو سرف کرنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کے بیسٹ پلیئروں کا انتخاب کرتے ہیں اور عماد وسیم اس سخت بیسٹ بولر ہیں اور عماد وسیم نے کیوں ریٹائرمنٹ لی تھی میں نے اس بارے میں اغبار جامعہ آنے والے اگلے ایڈیشن میں جو ہے آرٹیکل لکھا ہے بات در اصل یہ ہے کہ نائنسافی تو ہوئی ہے عماد وسیم کے ساتھ جس طرح بہت سارے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی میری عماد وسیم کے ساتھ جو پہلی ملاقات ہوئی نا یہ بات ہے دوہزار سات کی پاکستان کی اے ٹیم جو ہے وہ انگلنڈ کے دورے پر تھی اور عماد وسیم اس ٹیم کے کیاپٹن تھے کپتانوں کے کپتان آذر دہری ساتھ جو تھے وہ اس ٹیم کے مانیجر تھے اور دوہزار ساتھ میں جس ٹیم کو عماد وسیم انگلنڈ میں لیٹ کر رہے تھے ویسے بات دوہے عماد وسیم کی جو پیدائش ہے وہ سوانسی انگلنڈ ہی ہے آہ ان کی بیگم جو ہیں وہ انگلنڈ کی جو ہے وہ ریزیڈنٹ ہے تو اب مجھے نہیں پتا کہ عماد کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے میرا لو ان کی بیگم کی پاس تو ہے تو جو دوہزار ساتھ میں عماد وسیم پاکستان اے کو لیٹ کر رہے تھے تو وہ بڑی ٹیم تھی ویسے کیونکہ اس ٹیم میں اہمد شہزاد تھے جو پاکستان کے لیے ٹیسٹ کھیلے پھر اس ٹیم میں شان مسود تھے جو کہ اس وقت پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن ہے محمد عامر 2009 میں انہوں نے ڈیبیو کیا عمر امین جو پاکستان کے لیے بینول اکمامی کرکٹ کھیلے اور جنید خان ٹیسٹ فاز بولر جو انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ بولنگ کوچ کی ایسی 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 ہیں اور بھی کئی اچھے اس ٹیم کے اندر کھلاری موجود تھے آہ تو گلرے صدق تھے آہ جو فرس ٹلاس ٹرکٹ میں کھیلے ملتان سلطان کے لیے بھی غالباً ایک دو سیزن کھیلے ہیں وہ پی ایسل میں آہ رمیز ایک فاز بولر تھے وہ تھے تو کافی اچھی ٹیم تھی وہ تو وہاں پر میری ملاقات ہوئی تھی اور پھر صحیح معنی میں اگر ہم بات کرتے ہیں ماد وسیم کی کارکردگی کی جب وکٹ کی پر سرفراس کیاپٹن بنے تو ہم یو اے ای میں اپنی ہوم سیریز کھیلہ کرتے تھے ایک انڈ سے فاز بولر بول ڈالتا تھا دوسرے انڈ سے اماد وسیم بول ساماتے تھے اور چونکہ اماد وسیم جو ہے وہ ایک ٹرڈیشنل لیفٹ نام اسپننر نہیں ہے لیکن دراسکت بولر ہیں اور ان کا جو بول پڑھ کے جو ہے نا سیدھا رہتا ہے شار پاتا ہے نئے بول کے ساتھ ان کو کھیلنا اتنا آسان ہی ہوتا ہے ویسے پاکستان سپرلی کے فائنل میں مولتان سلطان کی خلاف تو ان کا بول ہیل بھی رہا تھا بریک بھی ہو رہا تھا اس بن بھی ہو رہا تھا تو کچھ اللہ کی اماد وسیم نظر آئے فٹنس اماد وسیم کا ایشو رہا ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے 2019 میں جب انزمام الحق چیف سیلیکٹر تھے اور انہوں نے جناب مکی آرثر کے ساتھ بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم نے فٹنس کا کرائٹیریہ تیہ کیا ہوا ہے ان کے باکس کو اماد وسیم ٹک نہیں کر رہے ہیں لیکن اماد وسیم جیسا یوٹیلیٹی پلیئر ہم کو ورلڈ کپ میں چاہیے اور ہم تھوڑا سا اپنے جو فٹنس کے کرائٹیریہ ہے اس کے اوپر کامپرومائز کر رہے ہیں اور یہ جو فیصلہ کیا تھا انزمام الحقین کامپنی نے ٹیم مینجمنٹ مکی آرثر کپتان سرفراس انہوں نے جناب اس چیف کو تسلیم کیا تھا پاکستان کرکت بورڈ انہوں نے اس کو اون کیا تھا بہتر فیصلہ تھا اور اس فیصلے کو سمنٹ کیا اپنی کار کردگی سے ہارڈنگل ایلیٹز میں افغانستان کے خلاف میچ ویننگ پرفارمنس کے ساتھ پلیئر آف دی میچ بن کر اماد وسیم نے ایک ہارا ہوا میچ انہوں نے پاکستان کو جتایا اور پاکستان جیتا افغانستان سے اور پاکستان ورلڈ کپ ٹو تھاؤاؤزن ٹوئنٹی تری میں تو افغانستان سے ہار گیا تھا بٹ ٹو ڈوازن نائنٹین میں بھی آل موسٹ افغانستان نے ہمیں ہارڈنگ لڈیٹز پر ہارا دیا تھا لیکن اماد وسیم جو تھے وہ سیسا پھلائی ہوئی دیوار بن گا ہے انہوں نے پاکستان کو جتایا لیکن پچھلے دو سال اماد وسیم کے ساتھ جو رویر آبورٹ کی ستا پر اور جس طرح ان کو آنگل کیا گیا ٹیم مینجمنٹ نے جو ان کے ساتھ برطاؤ کیا خاصے دل برداشتہ تھے اماد وسیم آنے کہ اماد وسیم ٹیسٹ ٹرکٹ تو کھیلتے نہیں ہو تو وائیڈ مورڈ کرکٹ کھیلتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بلکہ لگتا تھا مجھے وہ نہیں ہوا کہ دو ازار تیس ورڈ کپ میں بھی اماد وسیم کی جگہ منتی تھی لیکن اماد وسیم جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر ایکسپرٹ کی حیثیت سے ہمیں دکھائی دیا اور بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ جی اماد تو پچاس ورڈ کی کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں وہ ساتھ بھی یہ چاہیے تھا 2002 میں جب ua میں ورڈ ٹی ٹوئنٹی ہوا تو اماد وسیم last time کھیلتے پاکستان کے لئے وہاں پر اس کے بعد ان کو ٹیم سے ڈروپ کیا گیا اور اس سے پہلے مجھے اچھی طرح آتے ہیں ہمارے چیف سریکٹر سے محمد وسیم انہوں نے جو ہے وہ اماد وسیم کو ٹیم میں نہیں رکھا تھا بعد میں اماد وسیم کو جب ٹیم میں انہوں نے ڈالا تو انہوں نے توجی پیش کی کہ ua کی condition میں اماد بہت اگر وہ ٹیم میں ہوتے ہیں تو یقین جانئے وہ کافی بہتر آپشن ہوتے ہیں بٹ چلیں اب پرانی باتیں کرنے کا کوئی حاصل وصول ہے نہیں اماد وسیم کی جتنی کرکٹ ہے اور آر کی لالی کو اپنی ایبیلٹی کا اپنی سٹیند کا پتہ ہوتا ہے تو آئی تنگ کہ اماد وسیم نے کچھا فیصلہ کیا ہے آج شاہد آفریدی کے حوالے سے ہم آگے چل کر ویڈیو کریں گے آج میڈیا کے ساندھے وہ آئے اور انہوں نے اپنے داماز شاہنشاہ آفریدی کو ڈیفرنٹ کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اماد اور آمیر کے بارے میں کہا ہے کہ جی بڑا خوشائن فیصلہ ان کا ریٹائرمنٹ واپس لینا اور ریٹائرمنٹ واپس لے کر دونوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے کیونکہ انہوں نے جو ریٹائرمنٹ لیتی وہ غلط لیتی اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ اماد وسیم کافی ووکل رہے ہیں بابر آزم کو لے کر سیم گوز ٹو آمیر اور وہ جناب ویرات کولی کو جو ہے وہ ایک اچھا بیٹسمنٹ مانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ بابر آزم کو اچھا بیٹسمنٹ نہیں کہتے جب بات لوگ کرتے ہیں نا لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ویرات کولی زیادہ اچھا بیٹسمنٹ ہے یا بابر آزم تو جب بھی یہ بات کی گئی ہے تو اماد اور آمیر دونوں نے جو ہے اپنا ووٹ اپنا پلڑا جو ہے وہ ویرات کولی کے خاتے میں ڈالا حالانکہ مقابلہ تو بنتا ہی نہیں ہے موادنا بنتا ہی نہیں ویرات کولی کا اپنا قد ہے بابر آزم کا اپنا ایک مقام ہے وہ اپنے سرکمسٹانس میں پرفارم کر رہے ہیں ویرات کولی بابر آزم سستینی اور بیٹسمنٹ ہیں میڈیا کو تو مسالہ چاہیے پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو اماد وسیم جو ہے کراچی کنکس کے کپتان تھے بابر آزم کو کپتان بنایا گیا نو میچ ٹی مار گئی پھر دوبارہ بابر آزم کو اٹھا کر اماد وسیم کو کپتان بنایا گیا پھر اب اماد وسیم جو ہے وہ آٹ سیزن کراچی کنکس سے کھیلنے کے بعد پہلی مرتبہ مولتان سلطان میں آئے پلاٹینم کیاٹیگری میں اور انہوں نے جو ہے نا پیسہ وصول کروا گیا اسلام آباد یونائٹڈ کا جو کارکردگی انہوں نے پیش کی تو all the best اماد وسیم پاکستان کے ایک اچھے کھلاڑی ہیں اور اچھے کھلاڑیوں کو ہر ٹیم کو ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے تو good news پاکستان پرکٹ کے اماد وسیم واپس آئے ہیں اور جو امریکہ اور کیرابین کی کنڈیشنز ہیں جو پیچز ہیں جو وہاں ایٹموس پیر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اماد وسیم جو ہیں اس ٹیم کے لیے ایک ٹونک ہوگے اس ٹیم کی بولنگ اور اس ٹیم کی لیٹ آرڈر بیٹنگ میں ایک اچھا کردار ثابت ہوگے تو فیلال جناب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ایک مرتبہ پھر جاتے جاتے آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں جو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنی رائے کا انتظار کر رہے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یا حسینی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات